اسلام علیکم ڈیو سٹویڈنٹس آئی ایم احمد جریر یور فیزکس ٹیچئر آج ہم نے چپٹر نمبر تھری سٹارٹ کرنا ہے موشن اینڈ فوس اگر ہم اس چپٹر میں بات کریں تو فیزکس کی جو برانچ دیل کر رہی ہے موشن کو اسے ہم کہتے ہیں مکینکس اب اگر یونیورس کی بات کریں تو یونیورس میں ہر چیز کیا ہے موشن میں ہے موو کر رہی ہے اگر ہم یونیورس میں موشن کی بات کریں تو ایونی اوبجیکس کی بات کریں ارتھ موو کر رہی ہے سن کے اراؤنٹ مون موو کر رہا ہے ارتھ کے اراؤنТ یہ سب کیا کر رہے ہیں موو کر رہے ہیں اسی طرح ہم کسی بھی میٹل کی بات کریں میٹل ہمارے پاس ایٹم سے مل کے بنی ہے ایٹمز میں الیکٹرون ہیں الیکٹرون موو کر رہے ہیں نیوگلیس کے اراؤنٹ تو ان فیکٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹم جو ہمارے پاس ہیں وہ وائبریٹ کر رہے ہیں تو جو چیز موشن پروڈیوز کرتی ہے وہ ہے فورس فورس کی وجہ سے موشن پروڈیوز ہوتی ہے اگر ہم بات کریں موشن کو ہم نے دیکھنا ہے سٹیڈی کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ہم نے کچھ ٹرمز ہیں جنہیں ڈسکس کرنا ضروری ہے جسے ہم ڈسکس کریں گے جس میں ڈسپلیسمنٹ ہے ویلاسٹی ہے ایکسلریشن ہے اس کے بعد ایکویجن اب موشن ہیں نیوٹنز لاگ موشن ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم سپیشل آبجیکٹ کی موشن کو ڈسکس کریں گے جیسا کہ پروڈیوز موشن ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم ڈسپلیسمنٹ کو دیکھتے ہیں تو ڈسپلیسمنٹ ہمارے پاس کیا ہے شارٹیس ڈسٹینس بیٹوین ٹو پوائنٹ اس کا ڈسپلیسمنٹ دو پوائنٹ کے درمیان شارٹیس ڈسٹینس ہم ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں تو اگر ہم کوئی بھی ایک آبجیکٹ ہے اسے موو کرواتے ہیں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک اب یہ کرد میں جب موو کر رہا ہے تو یہ ڈسپلیسمنٹ نہیں ہے ان دونوں پوائنٹ کے درمیان اگر وہ شارٹیس پاتھ میں موو کرے گا تو وہ کیا ہوگا ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ ہوگا اس کی ایک اور ڈیفنیشن ہے چینج ان پوزیشن فرام فائنل پوائنٹ ٹو انیشیل پوائنٹ یعنی فائنل پوائنٹ سے انیشیل پوائنٹ تک جو پوزیشن چینج ہوئی ہے اسے ہم کیا کہیں گے ڈسپلیسمنٹ کہیں گے اور اسے ہم میتھمیٹیکل لکھتے ہیں ڈیز ایکول ٹو آر ٹو مائنس آر ون یعنی کہ اگر ہم جا رہے ہیں یہاں سے لہور جا رہے ہیں تو بارڈی نے اگر رستے میں ہمارے پاس اور ابھی لہور یہاں سے ہنڈرڈ کلومیٹر دور ہے اور کچھ دیر کے بعد اگر ہم دیکھیں تو بورڈ لگا ہوا ہے سائن بورڈ ہے کہ ایٹی کلومیٹر ہے تو جو بارڈی نے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جو ڈسپلیسمنٹ کور کیا وہ کتنا کیا ٹوانٹی کلومیٹر فائنل مائنس انیشیل اب اسی طرح ہم اگر بات کریں تو ہم نے دو پوائنٹ کے درمیان ڈسپلیسمنٹ دیکھنا ہے ہم نے پوزیشن ویکٹرز ڈراغ کیا اوریجن او سے ایک پوائنٹ پہ جو پوزیشن ویکٹر تھا اسے ہم نے آر ون کہا بی پوائنٹ پہ جو پوزیشن ویکٹر تھا اسے ہم نے کیا کہا آر ٹو کہا تو ہیڈ ٹو ٹیل رول کی مدد سے آر ٹو ایز ایکوال ٹو آر ون پلس دی آر ون پلس دی آر ٹو ہمارے پاس ریزلٹنٹ ویکٹر ہے کیوں ریزلٹنٹ ویکٹر ہے کیوں کہ آر ٹو کی ہیڈ کے ساتھ ہیڈ مل رہے اور ٹیل کے ساتھ ٹیل مل رہی ہے اس وجہ سے یہ ریزلٹنٹ ویکٹر ہے اب دیکھیں اس ایکویجن کو ہم نے جنرلائز کیا آر ٹو مائنس آر ون اس ایکوال ٹو دی یعنی کہ دی ہمارے پاس ایکوال ہے آر ٹو مائنس آر ون اگر ہم اسی ڈسپلیسمنٹ کی نیچر کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ ڈسپلیسمنٹ کی نیچر یعنی کہ یہ کون سی کونٹیٹی ہے سکیلر کونٹیٹی ہے ویکٹر کونٹیٹی ہے تو ڈسپلیسمنٹ ہمارے پاس ویکٹر کونٹیٹی ہے اگر ہم اس کے ایسی یونٹ کی بات کریں تو اس کا ایسی یونٹ ہمارے پاس میٹر ہے اسے ہم فٹ میں بھی میئر کرتے ہیں اسے ہم انچز میں بھی میئر کرتے ہیں اسے ہم کلومیٹر میں بھی میئر کرتے ہیں لیکن جو ایسا یونٹ ہے سسٹم انٹرنیشنل یونٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے میٹر ہے اب ایک قویسٹن جو حمومن پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ میں کیا فرق ہے ڈسٹنس ہمارے پاس جو بھی باڈی نے لیندھ کور کی اسے ہم ڈسٹنس کہتے ہیں وہ شارٹسٹ لیندھ نہیں ہے وہ شارٹسٹ لیندھ نہیں ہے اور ڈسپلیسمنٹ شارٹسٹ لیندھ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جو باڈی نے کور کی اسے ہم کیا کہیں گے ڈسپلیسمنٹ کہیں گے اور ڈسپلیسمنٹ ہمارے پاس ویکٹر کونٹی ہے جبکہ ڈسٹنس ہمارے پاس کیا ہے سکیلر کونٹی ہے اگر ہم دونوں کی یونٹ کی بات کریں تو دونوں کا یونٹ کے میٹر لیکن ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ ڈائریکشن بھی ہوگی یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ بارڈی نے 100 کلومیٹر ڈسپلیسمنٹ کور کیا ٹورز نارت کیا ایسٹ کیا ویسٹ کیا ساؤت کیا کسی بھی ڈائریکشن میں کیا تو اس کے بعد ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے کیا ڈسپلیسمنٹ اور ڈسٹنس سیم ہو سکتے ہیں اگر بارڈی سٹیٹ لائن میں موو کرے گی تو ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ کیا ہوں گے سیم ہوں گے ایکس ٹرم ہمیں جو بیڑے پتہ ہونی چاہیے وہ ہے ویلاسٹی تو ویلاسٹی کیا ہے ہمارے پاس rate of change of displacement is called ویلاسٹی یعنی جتنا بھی ڈسپلیسمنٹ باڈی کور کر رہی ہے اور جتنے ٹائم میں کر رہی ہے اسے ہم کیا کہیں گے ویلاسٹی کہیں گے اب اگر اس کے فارمولا کی بات کریں تو ہم نے کوئی بھی ڈسپلیسمنٹ ڈیل ڈی کور کیا ان ٹائم ڈیل ڈیل ڈی تو ہمارے پاس جو ویلاسٹی ہوئی وہ وی ایوریج is equal to ڈیل ڈی بائی ڈیل ڈی یہ ہم نے ایوریج لکھی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے جا کے ایوریج کیوں لکھی یونٹ ہمارے پاس اس کا کیا ہے ہمارے پاس اس کا یونٹ ڈسپلیسمنٹ کا یونٹ میٹر ٹائم کا یونٹ سیکنڈ میٹر پار سیکنڈ اس کا یونٹ ہے ادھر یونٹس بھی یوز ہوتے ہیں ہماری ڈیلی لائف میں کلومیٹر پار آر یوز ہوتا ہے تو اگر ہم کلومیٹر پار آر کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس اس ایونٹ نہیں ہے جبکہ ہمارے پاس جو اس ایونٹ ہے وہ ہے میٹر پار سیکنڈ تو اگر ہم بات کریں کہ کوئی بھی بندہ ایک اسلام آباد جا رہا ہے اگر وہ ہنڈرڈ کلومیٹر ڈسپلیسمنٹ کور کر رہا ہے ایک آر میں تو اس کی ویلاسٹی کتنی ہونے ہیں ہنڈرڈ کلومیٹر پار آر اس کی ویلاسٹی ہمارے پاس کتنی ہونے ہیں 100 کلومیٹر پر آر ہونے ہیں اگر ہم بات کریں راستے میں اس کی ویلاسٹی چینج بھی ہوگی کہیں پہ اشارہ بیٹے آتا ہے تو وہ رکھتا بھی ہے لیکن ویلاسٹی چینج ہوئی اس چینج کو ہم نے نلیفائی کر دیا چھوڑ دیا اور ہم نے ایوریج لے لی کہ یعنی کہ ایک گھنٹے میں اس نے جتنا بھی ڈسپلیسمنٹ کور کیا اور جتنا ٹائم اسے لگا وہ ویلاسٹی ہم نے کیا کہہ دی وی ایوریج کہہ دی آگے نیکسٹ ہمارے پاس موجود ہے یہ تو ہمارے پاس تھی ایوریج ویلاسٹی اگر ہم میں یہ کہوں کہ وہ جو بندہ اسلام آباد جا رہا تھا اس کی دس بج کے پندرہ منٹ پہ کیا ویلاسٹی تھی وہ آپ بتائیں تو وہ انسٹینٹینیس ویلاسٹی ہوگی تو انسٹینٹینیس ویلاسٹی ہمارے پاس وی انسٹینٹینیس is equal to limit ڈیل ٹی approaches to zero لو ڈیل ٹی بائے ڈیل ٹی ڈیل ٹی اب یہ انسٹینٹینیس ویلاسٹی جو ویلاسٹی ہوتی ہے وہ at any instant ہوتی ہے کسی بھی لمحے میں جو ویلاسٹی ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی انسٹینٹینیس ویلاسٹی ہوگی اب لمحہ کیا ہے ہم آنکھیں جا پکتے ہیں تو وہ ایک لمحہ ہے تو وہ ہمارے پاس ایک لمحہ ہے وہ ڈیل ٹی ہمیں کس کے پاس ہے پروچ کر رہے ہے زیرو کو اپروچ کر رہا ہے یعنی کہ بہت چھوٹا ہے وہ زیرو ہے نہیں لیکن وہ کیا کر رہا ہے زیرو کو اپروچ کر رہا ہے اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس جو ویلاسٹی ہے وہ ایوریت ویلاسٹی اور انسٹینٹینیس ویلاسٹی کیا ایکول ہو سکتی ہیں تو جب بارڈی ایکول ڈسٹینس ان ایکول انٹروال آف ٹائم ڈسپلیسمنٹ کور کریں تو ویلاسٹی ہمارے پاس کیا ہوگی ویلاسٹی ہمارے پاس دونوں ایوریت ویلاسٹی اور انسٹینٹینیس ویلاسٹی کیا ہو جانے ہیں سیم ہو جانے ہیں اب یونی فارم ویلاسٹی کے اگر بات کریں تو کوئی بھی بارڈی اگر ایکول ڈسپلیسمنٹ کور کرے ان ایکول انٹروال آف ٹائم تو ہمارے پاس جو ویلاسٹی ہوگی وہ یونی فارم ویلاسٹی ہوگی اگر ویریابل ویلاسٹی کی بات کریں تو اگر بارڈی ایکول displacement cover نہیں کر رہی equal interval of time میں تو velocity ہمارے پاس کیا ہوگی variable velocity ہوگی آگے ایک short question بن سکتا ہے کہ آپ speed میں اور velocity میں difference بتائیں اب speed distance covered in unit time اب unit time کیا ہے ہمارے پاس کوئی بھی unit ہو سکتا ہے ایک منٹ ہو سکتا ہے ایک second ہو سکتا ہے ایک گھنٹہ ہو سکتا ہے کوئی بھی ہم unit لے سکتے ہیں تو unit time میں ہم نے جو distance cover کیا اسے ہم کیا کہیں گے speed کہیں گے اور unit time میں اگر ہم displacement cover کر رہے ہیں تو ہم اسے کیا کہیں گے velocity کہیں گے speed ہمارے پاس scalar quantity ہے جبکہ velocity ہمارے پاس vector quantity ہے اگر دونوں کے unit کی بات کریں تو دونوں کا unit ہمارے پاس کیا ہے meter per second ہے دونوں کا unit اگر speed میں direction آ جائے تو وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گی velocity بن جائے گی تو یہ topic بیڑے یہاں پہ ختم ہو چکا ہے تو اگر آپ کا کوئی بھی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں question موسیقی موسیقی